السلام علیکم guys i am here with a very important and moral lesson کہ ہم جو animals ہیں ان کو بھی ہمیں خیال رکھنا ہے ان کو اچھی treat دینی ہے اگر ان کو medically problems ہیں physically problems ہیں ان کی ٹانگوں کے مسئلہ ہے آنکھ میں مسئلہ ہے یا ناک میں مسئلہ ہے یا کسی بھی disease کا وہ شکار ہیں تو human beings ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے ان کو treat دینی ہے guys یہ instruments ہیں جن سے بیل کے ناخن اتارے جاتے ہیں یعنی ناخن اتارنے کے لئے تو ناخن اتارتے وقت guys جو بیل کے گلے میں رسی ہے جب ناخن اتار لیے جائیں تو وہ پہلے کھولی جاتی ہے اب یہ ایک نا moral lesson ہے نصیت ہے instruction ہے اس میں تھوڑی سی mistakes ہوئی ہے blender ہوا ہے ان سے گلے والی رسی جو ہے بیل کی پہلے انہوں نے نہیں کھولی تو اس سے نہ وہ گردن کے بل گرا ہے two times اور بڑانا dangerous گرا ہے یہ رسک ہے اس سے اس کی گردن بھی ٹوٹ سکتی تھی اور یہ جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے آپ یہ ملاحظہ کیجئے اور اندہ احتیاط کیجئے یہ دیکھیں کہتے ہیں قربانی کے موقع پہ کہ جانور کو گرانا مشکل ہے یہ only two men's تھے اس کے لیے there is a moral message for all skill چاہیے techniques چاہیے دو بندوں نے اتنے بھاری بھرکم بڑے بیل کو گرایا ہوا تھا اور کوئی ان کے پاس پراپر ٹیم نہیں ہے زیادہ لوگ یا زیادہ آدمی نہیں تھے یہ دیکھیں گائز گائز کوئی ٹیکنیکل اشیو ہوا تھا جس وجہ سے یہ جو بیل ہے نا دو دفعہ موں کے بال گرا ہے تھانکس ٹو گارڈ اس کی جو گردن ہے وہ بچ گئی ہے یہ سیو ہو گیا ہے ہائے گائز اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی نیو بولانگز تو گائز آج کا جو ہمارا ویلوگز ہے it is relating to having animals no roads جانور رکھنا جو ہے بڑا beneficial ہے اس کے various benefits ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ یہ اہم ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے گائز ان کی کیر کی جائے ان کو protect کیا جائے ان کی ڈائیٹ کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے اگر وہ diseases کا شکار ہیں تو اس کے related ان کو properly treatment دی جائے تو گائز ابھی کا جو ویلوگ ہے ابھی ہم start کرتے ہیں جس طرح ہم human beings یہ اپنے ناخن جو ہے ان کو تراشتے ہیں ہمیں یہ animals کے بھی جو ناخن ہیں وہ تراشنے چاہیے تاکہ جو ان کے پاؤں ہیں یہ پاؤں کے بال چلتے ہیں اگر ان کے پاؤں مضبوط ہیں تو یہ تا دیر تک survive بھی کر سکتے ہیں اور بیل گاڑی کے طور پر یہ اپنے جو مالک ہیں ان کو فیدہ بھی دے سکتے ہیں اور ان کا جو life expectancy ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے تو ابھی گائز ہم دیکھتے ہیں ایک بیل کو گرائیا گیا ہے اور اس کے جو ناخن ہیں وہ تراشے جا رہے ہیں تو لیٹس ہیوہ انجوائے اور میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو اپارچنیٹی سکتے ہیں کہ سردہ بھار لتنہ تے یعنی آپ کی ٹانگیں مضبوط ہیں تو آپ فٹ ہیں اب دیکھیں ایک بیسٹ جو ایکزمپل ہے ان فرانٹ آف می ہے اب دیکھیں اگر ٹانگیں مضبوط ہیں بیل کی تو یہ ہمارے لئے مفید ہے فروٹ فل ہے فروٹ لیس نہیں ہے اگر ٹانگوں میں مسئلہ ہے اگر یہ نہیں چل سکتے تو جس لائک لوک بیجی دو نتنگ گائز ابھی ازان ہوتی ہے ازان کے بعد بات کرتے ہیں گائز دس از اکوو ان فرانٹ آف می اب دیکھیں ان کی ڈائٹ میں وہ اس طرح کی جو فیڈ ہے جو لیوش گرین ہو جس کے اندر منرلز ہیں پروٹینز ہیں کاربو ہائیڈریٹس ہیں آئیرن ہیں یہ ضروری ہے اور الانگ ویڈ دس جو فیڈ ہے جس میں ویٹ ہے میز ہے باجرہ ہے ڈی سی پی پودر ہے منرلز ہے سالٹ ہے سرسوں کھلی ہے اور ڈال مونگی مسر چنہ یہ ساری چیزیں مکس کر کے جب آپ گرینڈ کر کے جس طرح وہ آٹا بنایا جاتا ہے گندم کا جب آپ یہ ساری چیزیں گرینڈ کر کے ایک پراپر سائز کے ساتھ ان جانورز کو آپ ڈالتے ہیں دین دے ریمین ہیلڈی اور اس سے ملک کو بھی فیدہ ہے اور اس کے جو مالک ہیں ان کو بھی اس کا بڑا بینیفیشلز ہوتا ہے کیونکہ ان کی دودھ کی مقدار بڑھتی ہے اور جب دودھ کی مقدار بڑھتی ہے so that is a big source of income for those who are having such types of animals so this is where who needs to go گرینڈ ابھی ہم آپ کو مختلف قسم کے فیڈز دکھائیں گے جو ان جانوروں کو ہم کھلا سکتے ہیں اور وہ ہائیلی ہلپپول ہیں گرینڈ ستھ ٹائپس of جو فیڈ ہے ہائیلی بینیفیشلز فار انیمال اسپیشلی فار کاؤز اینڈ بفیلوز اب یہ دیکھیں یہ جو گراس ہے باجری کی شکل ہے اور یہ شگر کین کی شکل ہے اب یہ دیکھیں یہ دیکھنے میں گناہ لگ رہا ہے لیکن یہ گناہ ہے نہیں اس طرح کے جو فیڈ ہے اگر وہ آپ جانور کو ڈالتے ہیں اب یہ دیکھیں اس کے اندر تو نمی ہے پانی ہے کافی مقدار کے اندر تو جانور جو ہیں دے ریمین ہیلڈی دے ریمین ایکٹیو دے ریمین کمپیٹنٹ اندر ریمین انرگیٹک اور اس سے ان کی جو اندر کیا امیونٹی سسٹم ہے وہ سٹرونگ ہوتا ہے ابھی دیکھیں ہمیں فارمرز کو بتانا ہے کون کون سی فیڈ ڈالنی ہے اس میں گائز ڈرائی فیڈ بھی آ جاتی ہے جو ریمیننگ پارٹ صاف جو ویٹ ہے اس کا جو ریمیننگ پارٹ ہوتا ہے جس کو توڑی یا بھوسہ کہتی ہیں وہ بھی ہائیلی بینیفیشلز ہے لیکن وہ تھارٹی پرسنٹ اور سیونٹی پرسنٹ جو ہے یہ گرین جو ہے فیڈ یہ ضروری ہے تو سچ ٹائپ سا فیڈ ہے ہائیلی بینیفیشل فار انیملز ابھی ہم آپ کو اور بھی فیڈز زکھاتے ہیں لانگ ویڈ دس کہ جو فیڈز اور بھی ڈالے جا سکتے ہیں گائز سردیوں کے اندر گرین فیڈ میں سب سے جو اچھی ڈائٹ ہے وہ یہ برسین ہے اس کے اندر امنسیف پروٹینز ہوتی ہے اگر یہ آپ جانور کو خلاتے ہیں اور اس میں گائز یہ سرسوں ہیں سرسوں جو ہے اس کے اندر چکنائی بھی ہوتی ہے اس کے اندر کاربو آئیڈیٹس بھی ہے پروٹینز بھی ہے منرلز بھی ہیں مکمل ڈائٹ ہے اگر آپ برسین کے اندر سرسوں کو مکس کرتے ہیں اپنے جانور کو خلاتے ہیں آپ کو گائز دو یو نو کہ اس کا جو آئل ہے سرسوں کا اس کے کتنے ملٹی فیریس مینیفیٹس ہیں ایل بھی ہم سرسوں سے ہی نکالتے ہیں اگر ویڈ آؤٹ آئیڈز گرین پارٹس ہم اینیملز کو ڈالتے ہیں یہ سرسوں کا اور اس کے ساتھ یہ برسین ایک تو جانور اس کو شوق سے کھاتے ہیں دوسرا سردیوں میں کچھ سبز چارہ اس کے علاوہ آپشن ہی نہیں ہے یہ اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں کہ ہر موسم میں جائے انسان ہیں ہیوان ہیں چرند ہے پرند ہے تو اس کی جو ڈائٹ ہے اس کی جو غزہ ہے سب رازقوں کا رازق وہ میرے اللہ تعالی کی ذات ہے گائز وہ کہتے ہیں نا کہ واللہ خیر و رازقین تو یہ معاملے میرے رب کے پاس ہیں اس طرح کی جو ڈائٹس ہے انیملز کو لازمی ڈالنی چاہیے اس کی صحت کے لیے بھی بینیفیشل ہے اور اس سے دودھ کی جو مقدار ہے وہ بھی بڑھتی ہے جو ڈائٹ ہے اس کو جانور کتنا شوق سے کھاتے ہیں ان کو کتنا کریز ہوتا ہے اور یہ اتنی سوفٹ اور نرم ہوتی ہے کہ یہ جلدی ان کے میدے کے اندر جو ہے ڈائجیسٹ ہو جاتی ہے اور ان کے بلڈ کے اندر جو ہے یہ شامل ہو جاتی ہے یہ گزاد جو ہوتی ہے اس کو ڈائجیسٹ کرنے کے لیے جو انیملز کے آرگنز ہیں اس کا جو لیورج ہے اس کا جو میدہ ہے اس کو اتنا ایفرٹ نہیں کرنا پڑتا تو اس طرح کی جو ڈائٹ ہے جانور کو ڈالنے چاہیے تو گائز یہ دیکھیں یہ سارا کھا جائے گی یہ دیکھیں تو یہ گائز اگر آپ اتنی مقدار بھی ڈالتے ہیں تو یہ کھا جائے گی سیمیلرلی لائٹلی ٹو بی ڈائٹ اگر ہمیں کوئی اچھی ڈائٹ ملتی ہے اچھی ڈیش ملتی ہے جو ٹیسٹی ہو لذیز ہو اس کو ہم شوق سے کھاتے ہیں تو یہ گرسین اور سرسوں جو ہے اس کو جانور بڑے شوق سے کھاتے ہیں چاہے بفیلوز ہو چاہے کووز ہو تو اس طرح کی جو ڈائٹ سے ہمیں وہ استعمال میں لانے چاہیے جانوروں کے لیے تو گائز لیٹس ہیو آلوک آن اینیملز ویچ چاہیے ہیں یہ سیپریشن میں نے کی ہوئی ہے جو بفیلوز ہیں یا ان کے چھوٹے بچے ہیں وہ علیہ دا رکھے ہوئے ہیں ان فرانٹ آف می یہ چھوٹا جو ہے بفیلوز ہے میل بفیلو جس کو کٹا کہتے ہیں وہ سامنے جو ہے وہ فی میلز ہے ابھی میچور ہو چکی ہے تو دس این ایڈر فی میلز ابھی یہ سامال ہے جو ابھی مو ادھر کر رہی ہے ہماری طرف کیمرے کی طرف دین یہ جو لاسٹ ہے یہ فی میل سوری یہ میل ہے جس کو ہم کٹا بھی بولتے ہیں تو گائز الانگ ویڈ دس اگر لائٹ نہیں ہے بجلی نہیں ہے موٹر نہیں چلتی تو یہ دیکھیں سیلف ڈان ہے ویڈ ڈان یہ ہینڈ پاپ دیا ہے یہ نلکہ ہے اگر پانی پلانا ہے ان کو نلانا ہے جو کلکی پل کی ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے اور ساتھ میں جانور جو ہیں وہ پیاسے بھی نہیں رہتے سربائی کر جاتے ہیں تو دس اینٹوم بیز آسو ٹو بی یوز پار ڈرنکنگ وارٹر آف اینیملز جانوروں کی جو ڈائٹ ہے خوراک ہے جس میں سبز جو خوراک ہیں اس میں اس کو شامل کیا جاتا ہے اور جانور اس کو بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں یہ فصل ٹائم ٹیکنگ پروسس ہے جتنا دیر سے تیار ہوتی ہے اتنے زیادہ ہی اس کے بینیفیٹس ہیں جانور جب اس کو لیتے ہیں کیونکہ شوقر کے ان کا جو گرین پارٹس ہے اس کی علیدہ بینیفیٹس ہیں جو ریمیننگ اس کا گنہ ہے شوقر کی کوانٹٹی ہوتی ہے کیونکہ وہ مٹھا ہوتا ہے جو اس کو اندر پانی ہوتا ہے وہ کڈنی لیورز اور جو جانور کا میدہ ہے اس کو ٹھنڈا رکھتا ہے اور مضبوط کرتا ہے تو یہ بھی ایک اچھی ڈائیٹس ہے جانوروں کے لیے اس کو بھی جانوروں کو جو ہے نا کھلانا چاہیے پروپٹر کی کوانٹٹی ہے ڈائیٹ کے اندر اس کو بھی شامل کرتا ہے تو گائز وہ پورشن جو تھا وہ بفیلوز کا تھا یہ کوکہ ہے ایک بلیک کلر کی جو ہے ادھر ہے اور یہ ایک سامنے کھڑی ہے بلیک کلر میں فی میل ہے وہ ریڈ براؤن جو ہے وہ ایک میل ہے اور ایک فی میل ہے یہ کھڑے ہیں یہ فیڈ کو کٹنے کے لیے مشین ہے پنجابی میں اس کو ٹوکا بھی بولتے ہیں بجلی پر اس کو چلایا جاتا ہے اگر بجلی ہے تو یہ چلتی ہے اور اس کو میں تھوڑا سن آپ کو چلا کے بھی دکھاتا ہوں گائز یہ اوپر اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ جب بارش آتی ہے تو پانی نہ پڑے گائز اس کو بڑی کیر سے اتیاد سے چلانا پڑتا ہے کہ اس کی سپیٹ زیادہ ہوتی ہے تاکہ اپنے کپڑے جو ہے وہ سمیٹھ کے چلتے وقت آپ سلک نہ ہوں کیونکہ یہ رسکی اور جان لے وہ ثابت ہو سکتا ہے تو گائز الانگ ویڈے سائی والسو دیز آر میڈیمز ابھی نہ اتنے چھوٹے بچے ہیں نہ ہی بڑے ہیں گرومنگ سٹیج میں ہیں ان فرنٹ آف می تو یہ ساری فی میلز ہیں دو سائی وال کلر کی ہیں ایک جو ہے وہ اسٹریلین ہے اور وہ انڈ پہ جو ہے وہ فی میل بفیلوز ہے گائز دیکھیں پہ جو ہے تو گائز میں ہمیں کیسے مجھیں گائی باتا رہی مختلف یہ کیسے مجھ کریں یعنی اپنے پہ جاتھ کاموی میں پیوٹ ایک پہ گائز یہ کیسے ہی خاصگوٹ اور کھ وجہ کیسے پہلوز چلیسے پہلوز ہمیں کیسے پہلوز کمیٹs میں باتا ہے ہمیں کی جسے پہلوز کیجئے گا ابلے ولوگ تک کے لیے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ